بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اثر نہیں آتا ایک بار جب فاقی کچھ ذرہ زیادہ ہو گئے اور بچوں کی برداشت جواب دے گی انہوں نے والد کے ساتھ زد شروع کر دی اور نے فادر سے یہ کہا کہ آپ کیسے باپ ہیں کہ آخمیں کھانا بھی پروائیڈ نہیں کر سکتے فون صاحب نے اپنے بچوں سے عبادہ کر لیا تو میں کل مزدوری پر جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اتنا کمال آؤں گا جس جھر میں روٹی پک جائے اگلے دن صبح ہی صبح اٹھے اپنے بچوں سے ہی کہہ کے گھر سے روانا ہو گئے کہ میں مزدوری پر جا رہا ہوں ان کے گھر کے قریب جو جنگل تھا وہاں جاکے وہ عبادت میں مشغول ہوئے اور اثر تک مسلسل عبادت کر سکتے ہیں اثر کی نماز پڑھ چیز جنگل سے گھر آ گئے تو آگے بچے بھوک سے بلک رہے تھے تو بچوں نے پوچھا کہ یہاں مزدوری کر کے لیے آئے کچھ تو کہا کہ مزدوری تو میں نے کی لیکن جس شخص کے یہاں میں نے مزدوری آج کی ہے اس نے مجھے کہا کہ آج کی اور کل کی مزدوری کٹھی بھوں گا تو میں تو میں کل پھر اسی شخص کے یہاں جا کے مزدوری کروں گا اور کل انشاءاللہ دونوں روز کی مزدوری ہے وہ مجھے مل جائے گی اور اس سے گھر کا خرص کچھل نکلے گا اگلے دن صبح پھر اٹھے اور جا کے گزرے ہوئے گل کی طرح پھر اسی جنگل میں اسی جگہ پر جا کر عبادت شروع کر دی تو اثر کے وقت رب تعالیٰ نے انکم دیا اپنے فرشتے کو کہ اس شخص کے گھر پر چلے جاؤ اور یہ دو کلو آٹا ہاؤ اس کے ساتھ یہ دوسری چیزیں اور دو ہزار اشرفیاں جنت سے لے جاؤ اور جا کے اس شخص کے گھر پر اس کے بچوں کو دے دوں اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی اور وہ تمام سامان اور دو ہزار اشرفیاں جو رب تعالیٰ نے حکم دیا تھا دینے وہ اس کے بچوں کے حوالے کر دی اور کہا کہ تمہارے والد کو تھوڑی مزدوری میں دیر ہو گئی ہے تو تمہارے والد نے یہ اپنے گزرے بے کل کی اور آج کی مزدوری تمہیں بھیج دی ہے کہ گھر میں کھانا پک گیا ہے یہ صاحب اپنی عبادت میں مصروف تھے اور شفر کے بعد جب پھر گھر آئے گھر آ کے دیکھا کہ گھر میں رونک ہے خوشی ہے بچوں کے چہرے پر اور چولا گرم ہے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے تو بچوں نے کہا کہ آپ ہی نہیں تو اس آدمی کو بھیجا تھا یہ سب پوچھ دیکھیں یہ تمام قصہ جب حضرت بابا فرید بن شکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے اپنے مریدوں کے سامنے بیان کیا تو اس کے بعد وہ کچھ دیر توقف فرما کے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں مال دنیا ہمیشہ ان سے گرے زہ رہتا ہے ان سے بہت دور بھاگتا ہے مال دنیا اور وہ لوگ جو اللہ سے لو لگا لیتی ہیں اور مال دنیا سے مو مول لیتی ہیں تو مال دنیا بس شوق اس انسان کے پیچھے پیچھے کھونتی ہے اور یہ بات درست ہے یہ ہوتے دیکھا ہے ہم نے فرق صرف اتنا ہے کہ انسان چونکہ بے صبرہ ہے قرآن کا فیصلہ ہے یہ رب نے فرمایا ہم اس حد تک صبر کر نہیں پاتے کہ جہاں یہ پوائنٹ آ جائے کہ ہم اس بات کو کوالیفائی کر لیں کہ واقعی ہی سچے دل سے ہم رب کے ہو گئے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے کہ جہاں یہ مستند ہو جائے کہ انسان نہ تو ریاکاری میں ہے نہ دکھاوے میں ہے بلکہ محض و محض رب کی خشنودی کے لیے رب کو اپنا رب مان کر اس سے لو لگائے ہوئے ہیں جب یہ چیز مستند ہو جاتی ہے اور انسان اس راہ میں آنے والے ان تمام ٹیسٹ اور ابتحانوں سے آزمائشوں سے گزر جاتا ہے تو پھر رب تو ملتا ہی ملتا ہے لیکن یہ دنیا اس کے پیچھے گھومتی ہے یہ اور بات ہے کہ اس وقت تک اس انسان کا یہ عالم ہو چکا ہوتا ہے کہ رب حسن رحمت اللہ میں سفر رہے بہت نتیجہ ہی ہوا کہ ان کی موچیں بھی بہت بڑھ گئیں تو اس شہر سے گزر ہوا تو وہاں ایک نائی نے ان کی بڑھ ہوئی موچیں دیکھ کر کہا کہ حضرت آپ اگر ایک منٹ لیے میرے پاس رکھیں تو میں آپ کی موچیں تراشت ہوں تاکہ شریعت کے حد میں آ جائے فرمایا کہ میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ میں تم دے سکوں مزوری میں تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں جب کبھی آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ مجھے ادا کر دیجئے گا ایک لمحے کو سوچا اور نائی کے سامنے بیٹھ گئے نائی نہیں ہوں جو گئے منشوں پر مشین پھیر کے انہیں تراش دیا جب اٹھے تو فقیر لوگ کرس سے بڑی دور بھاگتی تو پریشان تھے اور اس پریشانی میں موں اوپر کو اٹھا کے کہا کیوں اور میں کیا کروں مزوری کہاں سے دوں تو جس درخت کے نیچے وہ نائی بیٹھا تھا اچانک وہ درخت زور کا ہلا اور اس پر سے سونے کے دیناروں کی بارش ہوئی تو جناب حسن نے نائی سے بڑی لاپروائی سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان دیناروں میں سے جتنے لے سکتے ہو جتنی ہمت ہے اتنی چن لو اور کہہ کے دیناروں کی ضرف دیکھے بغیر وہاں سے چل دیے تو جب تک انسان اس آزمائش میں سے گزر کے مستند ہوتا ہے اس کی محبت مستند ہوتی ہے رب تعالیٰ کیلئے تو الحمدللہ وہ غنہ کے اس مقام پر جا پہنچتا ہے کہ سونے کی اشرفیاں بھی اس کو بھاتی نہیں ہے سونے کی اشرفیاں کی قیمت اس شخص کے لئے کنکر سے زیادہ نہیں دیتی غالباً کچھ ہتوار پہلے یہاں گفتوز میں میں نے یہ کرز کی تھی کہ رزق چار قسم کا ہوتا ہے ایک رزق مقصوم دوسرا رزق مضموم تیسرا رزق مملوک اور چوتھا رزق معود رزق مقصوم تو آپ جانتے ہیں وہ ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا اور جس کے بارے میں حضرت علی کرم علیہ وجہ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص مر نہیں سکتا تا وقت کہ اپنے رزق کا آخری نوالہ بھی کھانا لے وہ رزق مقصوم ہے اور یہ وہ رزق ہے جو ہر حال میں مل کر رہتا ہے اسی رزق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان دنیا بھر کی تمام کوششیں کر لے تو بھی رزق اس کی تقدیر سے زیادہ مل نہیں سکتا اور رزق سے جتنا دل چاہے دور بھاگتا رہے یہ رزق مل کر رہے گا یہ رزق مقصوم کی بات ہے رزق کی دوسری قسم رزق مضموم ہے یہ وہ رزق ہے جو انسان غلط طریقے سے غلط رہوں سے حاصل کرتا ہے اور یہ وہ رزق ہے جس مرد مومن بڑی دور بھاگتا ہے تیسا رزق مملوک وہ ہے ایسا رزق جس کو انسان نے اپنی محنت سے اور جائز طریقوں سے کمایا اور اپنی ضرورت سے زیادہ اس کا جمع ہو گیا اس کے پاس اس سے اس نے جو جائزاد منا لی یا جو اس نے چیزیں خرید لی وہ تمام چیزیں جو اس کی ملکیت میں آگئیں لفظ مملوک ملکیت ہی سے نگلا ہے تو وہ تمام رزق جو اس کے پاس اس طرح سے جمع ہو گیا ہے وہ رزق مملوک ہے اور رزق مہود یہ چوتھی قسم ذرا خطرناک ہے کہ یہ وہ رزق ہے جس کا یہ وعدہ کر لیا گیا کہ میں پتھر میں بند کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہوں یہ خطرناک اس سنس میں میں نے کہ جتن بھی فقیر لوگ ہیں وہ اسی رزق پر جیتے ہیں اسی پر توقع رکھتے ہیں کہ میرے رب نے یہ وعدہ کیا کہ میں پالنے والا ہوں اور وہ مجھے پالے گا رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے میری نہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں بڑے آسن طریقے سے فورا ہم لوگ سبھی کہتے ہیں کہ راز رب ہے پالنے والا رب ہے میں بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ میرا رزق کسی کے کنٹرول میں نہیں صرف میرے رب کے کنٹرول میں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ فکر مند اسی بات کے لیے رہتے ہیں کہ کل کھانا کہاں سے آئے گا میرا کل کیسے گزرے گا فریشانی ہم کو سب سے زیادہ یہ گرے ہم اپنے سینئرز کے غلط آرڈرز اسی خوف کے تحت ہی کیری آؤٹ کرتے ہیں ہم اپنے سینئرز کے خوش آمد اسی خوف سے کرتے ہیں کہ ہمارا رزق لگا رہے اور سب سے زیادہ اسی کے بارے میں ہم زبان سے کہتے بھی ہیں اسی موقع کے لئے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم بلیو بلیو اللہ بلیو نہیں ٹرسٹ ہم یہ جو فرق ہے کہنے کا اور دل میں ایمان کا یہ جس دن یہ دور ہو جائے اس انسان کا ایک سجدہ اس کو ہزار سجدوں سے نڈاب دلا دیتا ہے اصل کھیل اسی یقین کا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے صاحبان کوئی بات کتائی طور پر پسند نہیں آئی کہ اگر میں یہ کہ ہم غلطی کرتے ہیں کہ رب کو ہم وظیفوں میں تذبیحات میں چلوں میں مجاہدوں میں تلاش کرتے ہیں نہ وظیفوں سے کبھی رب ملے گا نہ رب تذبیحات سے ملے گا نہ ورد سے ملے گا نہ چلے سے نہ مجاہدے سے رب کو پانے کا سب سے آسان تنین طریقہ اس سے پیار پالنے کا ہے لیکن پیار کا مجازی ہو یا حقیقی بہت دشوار کام ہے پیار صرف کھونے کا نام ہے پانے کا نام نہیں اگر رب سے پیار ہم پالنا چاہتی ہیں تو ہم یہ ذہنی طور پر اپنی ٹریننگ یہ کرنا ہوگی کہ سب کچھ کھونا میرا مقدر ہے پیار میں انسان دے کر خوش ہوتا ہے لے کر نہیں اور پیار میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ایک سادی نے تو دوستوں کے لیے کہا تھا کہ حساب دوستان در دل لیکن اللہ کے ساتھ پیار میں اللہ کے ساتھ عشق میں تو دلوں میں بھی حساب نہیں رکھ جا وہاں انسان سب کچھ ترک کرتا ہے ہر وہ چیز ترک کر دیتا ہے جس سے رب نے اشارت بھی منع کیا رہے جہاں ناپسندیدگی کا اظہار ہوا جہاں بہت راؤنڈ آباؤٹ وے میں بہت انڈاریکٹ لی ناپسندیدگی کا اظہار کیا انسان کو بھی چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی زندگی ہے کیونکہ میرا بھی زندگی کا ایک مشن رہا لڑک پنگ سے لے کے اپ کچھ کہ کوئی ایسا انسان مجھے مل جائے کوئی ایسا مرد مومن مل جائے جو ہرگز ہرگز مجھے نہ تو نماز پڑھنے کو کہے نہ روزہ رکھنے کو نہ وہ مجھے سہر خیزی کے لیے کہے نہ شبیداری کے لیے کہے نہ وہ مجھے یہ تلقین کرے کہ میں اپنی جیب میں سے کسی کو کچھ دے روں وہ صرف مجھے کوئی ایسی تصویح بتا دے جو تازار میں بھی زیادہ نہ ہو تو یوں ہی میں دو چار منٹ اپنے بال بناتا بناتا جو اپسر پہ رہی نہیں بال بنانے میں پڑھ لوں اور اس کے بعد میں سارا دن اپنے دل پسند مشاغل میں گزار رہوں لیکن رب بھیجا ہے مجھے یہ آج تک تلاش جاری ہے لیکن اس تلاش کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے ایسے بہت سے حضرات مل گئے جو 35 35 40 40 سال سے مجاہد کر رہے تھی چلے کٹ رہے تھی تھے لیکن رب نے ہی انہیں ملا جو وہ میرے قریب آئے ان سے میں نے بات بات کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم تو اب تک بڑے اللہ والے بن گئے ہوگئے اور تمہاری رسائی تو صدرت منتحہ تک ہوگئی ہوگی جس رفتار سے عبادت کر تو پتہ چلا کہ وہ پارسائی تو انہیں مل گئی ہے عبادت کے نتیقے میں رب تعالیٰ نے یہ تو کرم نوازی فرمائی کہ وہ پارسائی تو ان میں آ گئی سواب بھی دھیروں مل گیا لیکن رب نہیں ملا رب ان کو ملا اسی صورت میں کہ جب وہ عبادات اور نیکی کو انہوں نے اکٹھا کر لیا تو پھر جو ڈھائی تھا نہیں لگے کہ وہ ہجابات اٹھ گئے اور رب کے ملنے کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ ان کے ڈرائن روم میں آخر بیٹھ کے چائے کافی پینے لگا بلکہ انہیں رب نے علم سمجھ اور فراست عطا فرما دی جو نشانی ہے کہ رب راضی ہو گیا ان سے رب خوش ہو گیا تو رب تو بڑی جلزی راضی ہو جاتا ہے شرط یہ ہے کہ سیدھے راستے سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی جائے صرف عبادات پر زور نہ دیں میں عبادات کو کنڈم نہیں کر رہا یہ دونوں کو اکٹھے لے کے چلنا پڑے گا عبادات کو بھی اور نیکی کو بھی ہو جائے گی اگر آپ اس کے بچے سے پیار کرنے آپ کسی بھی ماں کے بچے سے پیار کرنا شروع کریں ماں آپ سے خوش ہو جائے گی بلکل اسی طرح رب کو راضی کرنے کا بہا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کے بندوں سے پیار کرنے لگے اور یاد رکھی کہ انسان جس ہم سبھی عمر کو سلسے میں ہم باپ بن چکے سب بحثیت باپ کے ہم نے کبھی انتظار نہیں کیا کہ ہماری اولاد مدد کے لیے ترخواست کرے ہم اپنے اولاد کو ذرا سی مشکل میں دیکھ تراب اٹھتے ہیں اور اس کے ہر ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں اس کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل سے نکل جائے وہ غمگین نہ ہو رنجیدہ نہ ہو تو خلق خدا کے ساتھ جب ہم پیار کرتے ہیں تو پھر ہماری نظر اپنے اردگر تمام دوستوں پر اور دوستوں سے زیادہ دشمنوں پر رہتی ہے کہ ہمارا کوئی دشمن بھی مشکل میں نہ ہو اور اگر کوئی دشمن مشکل میں ہے تو اتنے معتات ہو کر اس کی مدد کو پہنچتے ہیں اس کی خدمت کو پہنچتے ہیں کہ دشمن کو یہ پتائیں ہی نہ چلنے پائے کہ کون اس کی مدد کر گیا رب راضی ہوتا ہے اس کو اپنے بندے بڑے عزیز ہیں اور ہم نے تو یہ تماشا ایک دیکھا زندگی میں کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ انتہائی بناگار شخص ہے اس کا رب سے کیا واسطہ اور اپنی نادانی میں سمجھے کہ شاید اور کہیں زبان سے ایسی بات نکل گئی کہ اس گناہ گار بندے کا دل دکھ گیا تو ہم نے تو بار ہا دیکھا کہ رب فورا اس بندے کی مدد کو آیا اور صاف پتہ چلا کہ یہ بات رب کو پسند نہیں آئی کہ میرے کسی گناہ گار بندے کو کو گناہ گار کہتے اور اس کا دل دکھ جائیں وہ تو بندوں سے اس طرح پیار کرنے والا ہے رب کو راضی کرنے کا آسان طریقہ کہ بندے راضی ہو جائیں میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں خود میں آج تک کسی ایک انسان کو بھی راضی نہیں کر سکتا آپ میں سے جو بندہ مجھ سے ملتا ہے وہ برا بھلا کہتا وہ ہی چلا جاتا اس میں آدم اگر کہیں سے آپ پتہ چل بھی جائے جس کے امکانات تقریبا زیرو ہیں تب بھی میں ایک چیز سے بورن کر دوں آپ کو اولی اکرام جب ایک خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کے علم میں ہوتے ہیں اس یہ بھی سچ ہے کہ اس میں آزم پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے رب تعالیٰ وہ آتا ہے اس لئے کوئی ولی اللہ کبھی اس میں آزم استعمال کر دعا نہیں کرے گا اس کی سزا بڑی سخت ہے کہ عمر بھر کی کمائی چھین لی جاتی ہم لوگ سبھی اس میں آزم کے قرید میں رہتے ہیں شیعتان ہمارے دل میں یہ ڈالتا رہتا ہے کہ اس میں آزم پتا ہو تو ہم اپنے سارے دنیا بھی کام کرا لیں ہم ایک چیز اپنی غرض کی دیوانگی میں بھول جاتی ہے کہ ہم سب انسان ہیں ہمارا علم بھی ناقص اقل بھی ناقص ہماری نگاہ بھی ناقص ایک حد سے آگے نہیں جاتی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کونسی چیز ہمارے لئے فائدہ مند ہے کونسی نقص اس میں ایک میں واقع اکورٹ کر دوں لیکن خدا کے لئے یہ مسلم یہ اس سے خود نمائی مقصد ہے ایتا نہیں بلکل ایک صاحب تشریف لاتے رہتے تھے میرے پار اور جب بھی آتے تھے ان کی ایک دھوکی تھی کہ اللہ تعالی مجھے گاڑی دے دے اور میں ہمیشہ ان سے ایک بات کہتا رہتا تھا کہ آپ یہ زد کیوں کرتے ہیں آپ نے دعا کر دی اپنے خواہش کا ادھار اپنے رپر کر دیا وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندوں کی تمام خواہش پورا کر دیتا ہے بشرت اگر آپ کو کار نہیں مل پائی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ دعا بن کر دیجئے اللہ سے یوں کہنا شروع کر دی کہ یا اللہ جو میرے لئے بہترین تصور کرتا ہے وہ مجھے عطا فرما دے لیکن شاید گاڑی حاصل کرنے کے خواہش بہت شدید تھی بہت پرانی بات ایٹی فائیو ایٹی سکس کا قصہ ہے یہاں تھوڑے فاصلے پر ایک سڑک ہے سمنہ باد میں بستامی روڈ وہاں ان کی رہائش اچانے کہ ایک بار ہوا یہ کہ ان کی وائف کے دو بھائی جو ہولینڈ میں رہتے تھے نیدر نئی کروزہ تھی جس پر وہ نیدر لینڈ سے یہاں آئے تھے نیدر لینڈ سے آئی گاری لیفٹ ہینڈ ٹرائی تھی بہن سے ملنے جب اس کے گھر پہ آئے تو یہ صاحب وہاں نہیں تھے اس وقت گھر پہ تو ان کی وائف نے اپنے بھائیوں سے کہا اس گاری پہ آئے نیدر لینڈ سے اس نے ایسی ذکر کیا کہ میرے خانون کو جنون کی حد تک شوق ہے کار کا اور وہ مرا جا رہا ہے کہ گاڑی مل جائے لیکن ہمارے حالات ایسی نہیں تو بھائی اچھے تھے انہوں نے چپ چاب چابی رکھی ہوئی اور کہا کہ جب ہمارا بہنوں ہی آئے تو اس کو یہ کہنا کہ ہم اس سے ملنے آئے تھے ہم نیدر لینڈ سے اس کے لئے یہ کار لائیں تو گاڑی نے مل گئی تو انہوں نے مجھے اکتلا دی سب سے پہلے کہ مجھے کار مل گئی جا کی چلیے اللہ تعالی اس کو آپ کے لئے مبارک کرے اور اللہ اسے آپ کے لئے خوشوں کا باعث بنا دے ویکنڈ آگیا دو روز کے بعد اور نئی کار کے شوق میں اکلوتا بیٹا تھا ان کو لے کے موٹروے نہیں بنا تھا جیٹ روڈ ہوتی تھی تو اسلام آباد گئے انفارچنیٹلی کالا شکا کی ذرا آگے ایک بس کو اور ٹیک کر رہے تھے سامنے سے دوسری بتا گئی چونکہ لیفٹ ہینڈ سی تو دکھائی ہی دے سکتی انہیں پوری سپیڈ میں وہ بس اور یہ گاڑی ٹکرا گئے جس میں خود بھی اور ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ان کی وائف سے بہت عرصے کے بعد ملاقات ہو انہوں نے جب نام بتایا اور یہ بتایا کہ میرے ہزمنٹ کی سرگاری کے ایکسلیر میں ڈیتھ ہو گئی ساتھ بیٹا بھی انتقال کر گیا تو وہ میرے ذہن میں فلیش ہوا کہ وہ ہی صاحب تو نہیں ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بستامی روڈ پیر سے تھے کہ جیان تو میں نے ان سے کہا کہ بیوی عجیب چیز ہے کہ میں انہیں منع کر رہا تھا اس خواہش سے باز آ جائیں اب ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون سے چیز ہمارے لئے کیا ہے اس طرح ایک واقعہ وہ تو پورے پیج کا اخبار میں آرٹیکل بھی آیا ایک ٹپٹی آئیں انگیجمنٹ تک بات ہو گئی چلی انگیجمنٹ آپ کی بجاتی لیکن نکاح نہ کریے گا مجھ صرف کہہ دیا کہ ٹھیک ہے لیکن انگیجمنٹ والے دن نکاح کر لیا اس کے ٹھیک دس دن دن تکال ہو گیا وہ پورا ایک آرٹیکل چھپا تھا اس بار میں تو اس میں آزم ہم استعمال کریں ایسی خواہشات کے لیے ہمیں نہیں معلوم اس میں ہمارے لیے کیا چھپا ہے جو کام ہمارا نہیں اللہ کر رہا وہ یقیناً ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس کام کے لیے اس میں آزم کو استعمال کریں اور وہ کام ہو جائے اس کے بعد اس کے نتائج خیور آپ رب کو یہی کیوں نہیں اسی طرح کیوں نہیں مان لیتے کہ جب اس کا بندہ سچے دل سے پکارتا ہے درد کے ساتھ پکارتا ہے تو اپنے بندے کا درد سے پکارنا ہی اس کے لیے اس میں آزم بنتا ہے رب کے لیے اور اندر اس کے جو درد چھپا ہے دل میں اور اس درد میں جب ڈوبی ہوئی آواز نکالتا ہے رب اتنا ہی کہتا ہے اللہ یہی اس میں آزم ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب انسان کی اپنے بندے کی طرف متوجہ نہ ہو تو ہم اپنی اس آہ کو اس میں آزم کی نہیں بتا لیتے تو یہ اس میں آزم کی قرید نہ کیجئے اور رب کے ساتھ رشتہ کمرشل رشتہ نہ بنائی کمرشل ٹرانزیکشنز کا جو ہم نے رویہ بنا لیا رب کے ساتھ کہ ہماری تمام عبادت اسی سے رقم ہوتی ہے کہ میری یہ غرض پوری کر دے میرا یہ کام کر دے آپ اگر کسی مزار پہ جا کے بیٹھ ہوتا ہے مبر غور سے لوگوں کو دعا کرتے سنیے تو بڑی عجیب چیز ایک سامنے آئے گی کہ شاید چار چھے مہینے ڈیلی وہاں بیٹھ کے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز آتی ہیں چار چھے مہینے کے بعد شاید کہیں ایک انسان مل جائے جو رب کہ حضور رو رہا ہو یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ میں نے ساری عمر سرکشی کیے تیری میں ساری عمر تیرے احکامات سے دور بھاگ تر لیکن تو بھی کیا رحیم و کریم ہے کہ تو نے ہمیشہ میری ان تمام حرکتوں سے سر پہ نظر کیا ہے تیرے سامنے آتا ہوا شرماتا بھی ہوں اور ڈرتا بھی ہوں کیا مون لے کر تیرے سامنے آم گا میں تو بڑا شرم و حیاء والا ہے لوگوں کے پردے رکھتا ہے اپنی شرم حیاء کے سکتے اپنے ستار ہونے کے سکتے پردہ پوشی کے سکتے تو میرے سیاہ کیالیاں معاف سرما دے یہ کہتا ہوا شایدی کوئی سنائی دے رب تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم اپنی تعلق کو ان کمرشل ٹرانزیکشن سے دور کر لیں اور اس کے ساتھ پیورلی ایک تعلق قائم کر لیں وہ ہے آقا اور غلام کا رب کے اور بندے کا یہ سب کی دیں جو ہم یا کم سے کم میں جو اس سے ہر وقت فرمائش کرتا رہتا ہوں ابھی رات ہی میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول پھر پانچ چھے روپے پہنگا کر رہا ہے بہا میری تنخواہ کہ میری پیٹرول کا خرچہ پورا ہو جائے اور میں درخواست ڈال کے آرام سے بیٹھ گیا اس کے بعد میں بھول گیا کہ میں عرب سے کہنا ہے کہ یا اللہ تری بڑی مہربانی تو مجھے پدائش سے لے کہ آج دن تک مجھے تو پالتا رہا تو نے تو کبھی مجھے تانہ نہیں دیا کہ اپنے کرتوت دیکھو نہیں شکل دیکھو کیا مو لے کے آتے ہو میرے پاس تم ہر روز نئی فرمائش بڑے اتمنان سے وہ عطا کر دیتا ہے تو یہ تو وہ رب ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کو کھنگا لے بمائے میرے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم تو چند چیزیں ہی مانگتے رہے اللہ تو بے حساب عطا کرتا رہا وہ تمام چیزیں بھی عطا کی جو ہمارے وحم اگر اس سے ہم اس کی بندگی مانگتے رہیں اس کی اطاعت مانگتے رہیں اس کی غلامی مانگی یا اللہ تو ہمیں توفق بخش کہ ہم تیری سچی بندگی کر پائیں یا اللہ تو ہمیں توفق بخش دے کہ کبھی ہم تجھے اپنا رب سمجھ کے تیری عبادت کر لیں تو بھی اس نے تو وعدہ کیا بلکہ دعویٰ بھی کیا کہ میں رب ہوں پالنے والا ہوں میں تو پالنا صرف روٹی اور پانی کو تو نہیں کہتے وہ تو تمام ضروریات جو ہمارے علم میں ہیں وہ بھی اور جو ہمارے علم میں نہیں وہ بھی ان کو دینے کا وعدہ کیے ہوئے ہے پالنے کا وعدہ کیا ہے یہ لفظ پالنا بڑا وسیع المائنی لفظ ہے بڑی غصت ہے تو جو اس نے وعدہ کر لیا تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا رب اپنے وعدے کا بڑا سچا ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہر نماز کے بعد ہم یہ کہتے ہیں دعا میں کہ تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا تو جو اپنے وعدے کا اتنا سچا ہے کیا ہمیں اس کے وعدے پر ایمان نہیں کہ ہم اس سے وہ مانگتے ہیں جس کا وہ وعدہ کر چکا تو رب سے یہ کمرشل ٹرانزیکشن والا تعلق توڑ کر اس کے ساتھ رب اور بندے کا تعلق قائم کر لیں آقا اور غلام کا کر لیں اور غلام جس آقا کا غلام ہوتا ہے غلام کی تمام ضروریات پوری کرنا آقا کی ذمہ داری بن جاتی ہے تو ہم شاید ان چیزوں سے بہت دور چلے جائیں گے اور پھر جو ہمارے چہہے پر ایک ایسا اتمنان جھلکے گا جو صرف علیہ کرام کے چہرے پر ہوتا ہے وہاں ٹینشن کبھی نہیں دیکھیں گے کسی ولی اللہ کے چہرے پر ٹینشن نہیں آتی اس لیے کہ صرف یہ ایک احساس کہ میرا رب موجود ہے اور جب تک میرا رب موجود ہے الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے مجھے کیا فکر ہے میرا رب موجود ہے وہ خود مجھے پالے گا میری نگداشت کرے گا میری دیکھ بھال کرے گا میری حفاظ کرے گا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں فکر بند میرے کام تو سارے رب کے ذمہ ہیں تو جب یہ سچے دل سے وہ سوچ لیتا ہے تو اس کے چہرے پر ہر وقت اتمنان رہتا ہے یہ ایک صاحب نے مایوسی کے بارے میں فرمایا کہ مایوسی کفر ہے یا گناہ تو بعض ذکات انسان کی ناپوری ہونے والی خواہشات دعائیں حاجات انسان کو مایوس کر دیتی ہیں مایوسی ایک سوچ یا کیفیت کا نام ہے انسان مایوسی سے کس طرح نکل سکتا ہے میں ابھی اسی کی بات کر رہا تھا اس کا آسان ترین راستہ سچے دل سے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کا آسان سا طریقہ میں ارز کر دیتا ہوں اگرچہ مجھے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں خود کبھی کر پاؤں یہ کسی بھی رات عشاء کی نماز کے بعد دو نفل پڑھ آنٹھیں بند کر تصور کیجئے کہ میں رب کے حضور حاضر ہوں اور رب تعالیٰ سے کہیے کہ یا باری تعالیٰ آج سے میں نے اپنا آپ اپنے اولاد اپنے اپنے معاملات سب تیرے سپرد کر دیئے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اس یقین کے ساتھ کہ تو انہیں میرے بہترین مفاد میں تیہ کرے گا یہ تمام مسائل اور تمام پریشانیاں ایک گھرسی میں باندھیے اور اللہ کی جھولی میں ڈال دیجئے یہ کہہ کے اور اس کے بعد پھر اس سے ملکل لا تعلق ہو جائیے کہ میرے مسائل کیا ہیں ہم صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہیں جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے اس کو پورا کر لیں کہ ہم اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہیں اپنی طرف سے جان توڑ محنت اور کوشش کر بیٹھے سریٹی بجاتے رہیے مزے سے جو رب عطا کر دے اس کو خوش دلی سے قبول کر لی یہ ہستری کہکہ لگائیے اور جتنی بڑی دکت اور مشکل اور پریشانی آئے اتنا بڑا کہکہ لگائیے ایک طرف ہو جائیے اس لئے کہ میرا تو پرابلم نہیں پرابلم رب کا ہے میں تو گزرے گا آپ کے رنجید کی کبھی قریب سے نہیں گزرے گی کوئی غم آپ کے قریب سے نہیں گزرے گا لیکن یہ تعلق دیانت پر مبنی ہونا چاہیے کہ میرے والا کام نہ کیے گا تو میں نے شاید یہاں عرض کیا تھا جو سنگاپور میں دو دوست تھے ایک ہندو اور ایک مسلمان گرمیوں کی ایک دوپہر میں بتفا کی ہے کہ سنگاپور میں جہاں ہوا ہر وقت چلتی رہتی اس دن حبز تھا تو انہوں نے ڈرنک کیا لیکن وہ مدہ نہیں آیا تو بوتلے ہاتھ میں پکڑے ہوا بند ہے بلکل ایسا کرتے ہیں ہی جو سکائی سکریپر ہے 105 منزل آئے اس کی روف پر چلتے ہیں وہاں بیٹھ کے ڈرنک کریں گے تو لیفٹ میں بیٹھے روف ٹاپ پر پہنچ گیا ہے وہاں بیٹھ کے ڈرنک ویر کیا تو چونکہ بہت بلند تھی ہمارے 1100 فیٹ کاؤنٹ ڈرن لیبل تو ہاں سمندر کی طرف سے ہوا آ رہی تھی اس ٹھنڈی ہوا نے نشے کو دگنا کر دیا تو جیسے آمت پہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ مجھ جیسا گناہگار مسلمان کی نہ ہو نشے میں رب بڑا یاد آتا ہے تو مسلمان کو رب یاد آیا مسلمان نے فورا ہندو سے کہا مسلمان کیوں نہیں ہوتے بتوں کو یہ پوجہ کرتے ہو مسلمان ہو جاؤ تم وہ ہندو بھی نشے میں تھا اس نے اپنے بھگوان کے وقالت شروع کر دی تو دونوں کے درمیان بحث چل نکلی مسلمان کا کہنا یہ تھا کہ میرا رب سچا ہے اور ہندو کہتا تھا میرا بھگوان سچا تو جب اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو ایک دوست نے سجیسٹ کیا کہ بحث سے نتیجہ نہیں نکلے گا اس کو پریکٹریکل پروف کر دیتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے چھلانگ لگاتے ہیں زمین پر جو زندہ بجا ہے اس کا رب سچا یا بھگوان سچا تو ہندو نے کہا کہ ٹھیک ہے منظور پھر یہ اس پہ بحث ہو گئی کہ پہلے کون چھلانگ لگائے گا تو مسلمان نے جیت میں کوائن نکالا اور اسے کہا کہ ہم ٹوس کر لیتی جو ٹوس ہار جائے وہ پہلے چھلانگ لگائے ٹوس کیا لکھی لیتی مسلمان جیت گیا تو مسلمان نے ہندو سے کہا کہ تم چھلانگ لگاؤ تو ہندو نے کھڑے ہو کر بھگوان کے سامنے پراثنہ شروع کر دی کہ اے بھگوان میں تیرے نام کی سربلندی کے لیے کر میں تیری تیری سچائی ثابت کرنے کے لیے کام کرنے لگاؤ تو میری رکشہ کرنا اور جی بھگوان کہ اس نے چھلانگ لگا لی تو مسلمان نے ہاتھ جھاڑے خسکم جہاں پاک گیا تو جب وہ نیچے اترنے کی تیاری کر رہا تھا مسلمان تو اسے خیال آیا کہ میں دیکھ تو لوں کہ ہندو کے جسم کے کتنے ٹپڑے ہوئے ہیں نیچے کتنے تو جب اس نے نیچے جھانگا تو بڑا حیران ہوا کہ ہندو کپڑے چھاڑ کے کھڑا ہو رہا تھا ہندو نے اوپر دیکھا کہ مسلمان جھانگ رہا تو اسے کہتا چھلانگ لگاؤ نیچے تو مسلمان ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا اللہ کے حضور کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا میں تو سمجھا تھا یہ مر گیا اب میں فس گیا ہوں میں تو تیری ہی بڑا بیان کی تھی اب میرے بیوی بچے سب تیرے حوالے تو میرا خیال رکھنا میری حفاظ کر لینا مجھے بچا لینا کہ میں مر گیا تو لوگ تجھے کیا سمجھیں گے تو یہ سب دعائیں کرنے کے بعد چھلانگ لگانے پہلے ادرائی طرف کو ہاتھ بان کے کہتا کہ بھگوان تو بھی میرا خیال رکھی ہو تو یہ رب کے ساتھ اگر تعلق ہم جوڑیں تو پھر وہ اس مسلمان والا تعلق نہ ہو کہ اپنے ذمہ بھی لیا ہوا ہے کام اور رب کے ذمہ بھی لگا دیا پوری دیانداری کے ساتھ حوالے کر دیجئے ان کے میں پہلے ہی آپ کے پانچ منٹ زیادہ لے چکا بشرت زندگی انشاءاللہ اگلی اتوار ملاقات آپ سے ہوتی ہیں اسلام علیکم